بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفقہ و نفطہ و حمزہ یہ سورة البقرہ کی تفسیر اس کی تلاوت اس کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ آیت نمبر 29 پہ آپ کو جو پیغام آیا اس کے سلسلے میں ایک بھائی نے سوال بھیجا ہمیں وہ کہتے ہیں کہ تفسیر میں انہوں نے غالباً ابن کسیر میں پڑھا ہے ایک روایت ہے جس میں کوئی ذکر ہے اس بات کا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تو جو زمین ہے وہ کسی مچھلی کے اوپر بنائی انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے تو پہلے تمہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اصل آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم پہلے اس پر بیان کر چکے ہیں تو بس میں ترجمہ یاد دھیانی کے لئے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہے یہ وہ ذات ہے کیونکہ وہاں بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ تم کیسے انکار کر سکتے اللہ تعالیٰ کا جس نے تمہیں بنایا تم کچھ بھی نہیں تھے اور تمہیں بغیر کسی سورس کے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اسی نے زندگی دی اسی نے موت دینی ہے اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے تو آگے پھر اللہ کہتا ہے اب یہ جو آیت نمبر 29 تھی جس کو ہم نے پہلے بیان کیا کہ یہ وہ ذات ہے جس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ اب انڈر دا کھوٹس آیت کا اگزیک ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے نہ صرف یعنی تمہیں بنایا اس نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو پیدا کیا پھر آسمانوں کی طرف اس نے ارادہ کیا اور سات آسمان بنا دیئے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے یعنی یہاں پہ کانٹیکس آپ دیکھیں سیاق و سباق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں کہا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو تمہیں بنانے والا وہ ہے پھر اگلی آیت میں اللہ نمبر 29 میں کہتا ہے کہ نہ صرف اس نے تمہیں بنایا بلکہ انڈر دا کھوٹس زمین کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی آسمان تمہارے خدمت کے لیے لگا دیئے ان کو بھی بنایا ان کو ٹھیک کیا درست کیا ایسی خوبصورت تخلیقی ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے تو اب آپ دیکھیں اتنی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں کسی قسم کا یہاں کوئی مچھلی مچھلی کا ذکر نہیں ہے تو یہ تفاصیر میں نا بعض دفعہ یہ اب ایک بڑی میں تھوڑی سی کڑوی بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے مفسرین جو ہیں ان کا صد احترام بہت احترام کے ساتھ انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے بعض دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ کمزور باتیں جو ہوتی ہیں کچھ لا یعنی باتیں بھی جو بے مقصد ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ باتیں بھی انہوں نے تفسیروں میں درج کر دیں بس علم اکٹھا کرنے کی جستجو میں جو ملتا گیا وہ لکھتے گئے اور بعض دفعہ یہ بتا بھی دیا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں کمزور مضبوط سارے دلائل رکھ دی ہیں آپ کا کام ہے کہ آپ نے مضبوط اور قوی دلائل کو اٹھانا ہے اور کمزور دلائل جو ہیں ان کو جسٹ اوپن فور انویسٹیگیشن ساتھ رکھ لیں کیونکہ یہ اسلام کی کمپائلیشن کا جو دور تھا اس وقت کی یہ کلیکشنز ہوئی ہیں جی ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ کوئی جھوٹ کو بھی سپورٹ کیا یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک کیس میں جب گواہ پیش ہوتے ہیں تو جو گواہ کی بات کمزور ہوتی ہے وہ بھی بات رکھ دی جاتی ہے تو اس لئے آپ کو تفاصیر میں اگر کوئی بات ایسی ملے تو اس پر پریشان نہیں ہونا یہ بھی ایک سمجھیں کہ علمی ایک وہ ہے مواد ہے جو مبلغین داعی علماء ان کی ڈیوٹی ہے پھر کہ وہ اس کو دیکھ کے اس کی چھان بین کر کے انویسٹیگیشن کر کے پھر لوگوں کو پریزنٹ کریں بس یہ نہ کہہ دیں کہ اچھا یہ لکھا ہوا اور وہ پڑھ کے سنا دیا خاص طور پر اس قسم کی روایات یہ جو روایت ہے نا میں نے تین تفاصیر الحمدللہ دیکھی ہیں عربی میں تفسیر بغوی دیکھی ہے اس کے بعد اس کے علاوہ طبری دیکھی ہے پھر تفسیر ابن کسیر دیکھی ہے کچھ لوگ تو نعوذ باللہ ابن کسیر کو کہتے ہیں جی یہ اور طبری ایک ہی ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے کاپی کیا ہوا ہے یہ بہت بہہدہ بات ہے یہ بات صحیح نہیں ہے طبری جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ تفسیر ہے اس میں اس کا سٹائل بھی بعض دفعہ بالکل مختلف ہوتا ہے تو یہ بھی میں ایک نکتہ نالج کے لئے بات بتا رہا ہوں کہ کسی بھی علمی کام کو کسی سکولرشپ کو بلا ثبوت کے باتیں میچ کرتی ہیں دیکھیں نا سارے قرآن کی بات کر رہے ہیں ایک ہی سور سے جا رہے ہیں قرآن ہے احادیث ہے صحابہ کے اقوال ہے مفسرین کے ہیں وہ چیزیں ہی کٹھی کر رہے ہیں تو it is very much possible کہ کہیں نہ کہیں اس میں commonalities آ سکتی ہیں تو commonalities کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس پہ assume کر لیں کہ سارے copy paste کر رہے ہیں جی ایک دوسرے سے توبہ تو یہ خیال کریں اب آتے ہیں جی وہ مچلی والی روایت پر مچلی کی کیا بات ہے اصل میں یہ ایک روایت ہے جس کے بارے میں ابن کسیر نے زیادہ سورس نہیں دیا انہوں نے کہا بہت سارے صحابہ اکرام سے یہ بات ہم تک آئی ہے مگر جو اصل جو بڑی تفسیر ہے نا یہ تفسیر ہے تبری اور غالباً قرطبی بھی ہے چوتھا ایک اور ریفرنس میں بتا رہا ہوں ان میں نا تبری میں پوری سند دکھی ہے امام تبری نے امام ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ اسلام کی پرانی تفسیر میں سے یہ کہا ہے امہات القتب میں سے یہ مانی جاتی ہے سارے بڑے بڑے مفسرین اس کو کنسلٹ کرتے ہیں وہاں نا بہت سارے صحابہ کا نام لے کے اس روایت میں عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس ان سب کے ساتھ عن عن کے ساتھ روایت ہے اور علمی باتیں ہیں میں کوشش کروں گا سادہ الفاظ میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں اور وہاں پہ نا دو تین راوی ہیں ان سے پہلے اب ان میں کچھ راوی ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہیں ضعیف ہیں یا مجھول ہیں کچھ نے تو ان کو کہا جی وہ کمزور راوی ہے تو بہرحال ان ریلائبل ریپورٹر جو انا ایک وہ صحابہ کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ بڑے صحابہ نے کہا وہ بڑے صحابہ کا نام بھی نہیں بتا سکا اس نے صرف دو صحابہ کا نام بتایا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین صرف دو کا نام لیا اور دونوں قرآن کے سکالر ہیں کہا کیا میں ترجمہ کر دیتا ہوں اور بات بھی ایسی کی جو حدیث قدسی کی طرح یعنی اللہ کہتا ہے جب ایسی کوئی بات کہے گا صحابی تو نمبر ایک تو وہ آثنٹک اگر نہیں ہے پھر تو ہم نے اس کو کنسیڈر کرنا ہی نہیں اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا قول بتا رہا ہے تو وہ تو نبی سے آنا چاہیے حدیث قدسی تو نبی بتائے گا نا اللہ کے علاوہ اور تو کوئی بتا نہیں سکتا اگر صحابی بھی بتا رہا ہے تو ہمارا حسن زن ہے کہ وہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا اپنے پاس سے تو نہیں وہ گھڑے گا تو بات سن لیں کہا جی جب اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان بنائے تو اس سے پہلے پہلے اس کا عرش جو تھا وہ پانی پہ تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا یہ سب قرآن سے ویریفائی ہوتا ہے کہ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا پانی پر تھا اب وہ پانی یہ جو سمندروں دریاؤں کا پانی ہے نا اس طرح نہ امیجن کریں کہ کوئی تختہ نعوذ باللہ کسی سمندر پانی پر تھا اللہ کا عرش جو ہے اس کی تو کرسی جو ہے وہ زمین و اسمان سے بڑی ہے تو اس کو امیجن آپ نے دنیا کی کنٹیمپریری سینس میں نہیں کرنا پھر کہا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے اس نے دھویں بلند کیا اور وہ دھویں اوپر چلا گیا اور اس دھویں سے اللہ نے آسمان بنائے پھر پانی جب خوشک ہو گیا پھر اس نے اس سے زمین بنائی پھر اسی کو الگ الگ کر کے ساتھ زمینیں بنائیں اور اتوار اور سوموار یعنی اتوار اور پیر کے دن یہ ساتوں زمینیں بن گئیں اب یہاں تک جو باتیں ہیں نا اسی میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ قرآن اور دوسری بہت ساری صحیح حدیثوں سے یہ باتیں بھی کانٹرڈکٹ ہوتی ہیں جی ہاں اتنی روایت آپ سن لیں مچھلی آگے آنے لگی ہے مچھلی کا آپ تھوڑا انتظار کریں تو کہا کہ یہ جو ہے نا جب اللہ نے مخلوق پیدا کرنی چاہی تو اس نے اتوار اور پیر کے دن یہ ساتوں زمینیں بنا دی آسمانوں کے بنانے کے بعد جبکہ قرآن میں زیادہ آیات میں زیادہ تر آیات میں ذکر ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا زمین بنانے کا پھر آسمان بنانے کا اور صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر ایک روایت بھی ہے جس میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے ان سے بھی پوچھی گئی یہ بات تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا زمین یہ آسمانوں سے پہلے پدا کی گئی قرآن پاک کے اندر بھی اللہ کہتا ہے میں نے لازم نائم بتایا تھا وہ تفصیل سے سورہ حامیم سجدہ کی اندر جو اللہ نے کہا کہ کسی کو اگر شک ہے نا کہ کیسے یہ سب کچھ بنا تو آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کیسے بنا پہلے زمینوں کا اللہ بتاتا ہے پھر آسمانوں کا ذکر کرتا ہے آخر میں ساتھ آسمان بنتے ہیں اور سارا ہوتا ہے ایک چیز جو زمین کی نا زمین کی جسے کہتے ہیں نا دیکوریشن یا سپریڈنگ آف دا ارث زمین کا پھیلاؤ اس کی ایکسپینشن جیسے ایک گھر بنا اس کی ایکسپینشن ہوتی ہے رینویشن ہوتی ہے یہ کام بعد میں پھر چلتا رہا ہے یہ دیکوریشن ہوتی رہی ہے بعد میں تو اس سے یہ نہیں کنفیوز کرنا چاہیے کہ پہلے کیا بنا کیا نہیں بہرحال دیکھیں یہ لا یعنی گفتگو ہے اس کا مجھے بتائیں میرے آپ کا ایمان زیادہ ہونے یا کام ہونے سے اس سے گفتگو ہوتا ہے اثر کوئی تعلق نہیں تو بہرحال سوال اب آیا ہے تو میں اس کا کھول کے جواب دے رہا ہوں تو اب آجیں جی مچھلی والا حصہ اسی روایت کا یہ جی اس میں لکھا جی زمین مچھلی پر ہے مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے نون والقلمی ومایسترون سورہ قرم میں اور مچھلی پانی میں ہے اور پانی جو ہے وہ اپنی صفات پر ہے اور صفات فرشتے پر اور فرشتہ پتھر پر اور یہ پتھر وہ ہے جس کا ذکر لقمان نے کیا ہے یہ پتھر ہوا پر ہے مچھلی کے ہلنے سے زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کار دیا اور زمین ٹھہر گئی یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے کہ زمین نہ ہلے اس لیے ہم نے اس میں پہاڑ جمع دیئے اللہ تعالیٰ کی یہ بات قرآن پاک کا یہ جو جملہ ہے آخر میں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَن تَمِيدَ بِهِمْ اور ہے یہاں پہ انہوں نے آیت کا حوالہ جو دیا یہ ہے سورہ انبیاء سے لیکن یہی آیت سورہ نحل میں بھی آتی ہے امام ابن جریر طبری اس روایت میں سورہ نحل سے لے کر آئے ہیں یہ والی آیت مبارکہ ایک ہی بات ہے یہ آیت قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے زمین کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جو پہاڑ ہے جیسے پیکز ہوتے ہیں کیلوں کی طرح ٹھونک دیئے جیسے کوئی خیمہ بناتا ہے تو اس کے لیے پیکز نہیں زمین میں لگاتے وہ اس طرح میخیں گار دی جیسے اس طرح میں نے زمین میں ان کو فکس کر دیا تاکہ زمین سٹیبلائز اس کو میں نے کیا یہ ایک سارا میٹافوریکل پروسس ہے اس کی کوئی نہ تو سائنٹیفک ایویڈنس ہے نہ ہی اس کو آپ کسی دنیاوی فیزیکل سینس میں سمجھ سکتے ہیں اب دیکھیں نا یہاں اس روایت میں جو ذکر ہے کہ زمین مچھلی پر اور مچھلی وہ ہے اسی صورت میں اس صورت میں ایک مچھلی کا ذکر ہے وہ بہت بڑی ویل ہے جس کو یونس علیہ السلام نے سوالو کیا اب مجھے ایک بات بتائیں عام آدمی کو جب مچھلی سوالو کرتی ہے ویل جو ہے ویل مچھلی جب اس کو کھا جاتی ہے تو وہ تو زندہ رہی نہیں سکتا اس کے پیٹ میں تو وہ مچھلی بھی پتہ نہیں کوئی خاص ہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے خاص بھیجی یونس علیہ السلام کے لیے اسی طرح یہ بھی کوئی خاص ہی مچھلی ہے یہ عام مچھلی نہیں ہے عام ویل فش بھی نہیں ہے پھر اسی طرح اس آیت میں جو ہے جب پانی اپنی صفات پر ہے اور صفات فرشتے پر اس کا کیا مطلب ہے اور یہ عربی کے الفاظ ہیں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ فرشتہ صفتوں پر اور وہ اس پر اور یہ اس پر یہ جو ہے نا عام یہ باتیں بالکل وہ ہیں جس طرح ایک پہلی چل رہی ہے کوئی میٹا فور ہے اس کو قرآنی لینگویج میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ ضرب المثل ہے اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑے گا اس میں محاورتاً اشارتاً باتیں کی گئی ہیں کہ ہر چیز جو نا وہ اس کی اگر تھوڑا سا جو فہم جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو نا وہ اللہ کے حکم سے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق میں بھی چیزیں رینڈم لی چل رہی تھی اور زمین دیسٹیبلائز ہوگی تو اللہ تعالی نے فوراں کہا اوہو اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اب اس پر پہاڑ کھڑے کر دو نہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہے بلکل ایسے جیسے یونس علیہ السلام نے کو اللہ کے حکم سے مچھلی نے اندر لے کر گئی اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی اللہ نے ان سے آیت کریمہ پڑھوانی تھی اور اس آیت کریمہ سے ساری انسانیت کے لیے ایک ایسا وظیفہ ملنا تھا جس سے ہم سب کے کام ہونے تھے ٹھیک ہے نا اسی طرح یہ مچھلی بھی کوئی اوری چیز ہے اور یہ جو پانی ہے پتہ نہیں کون سا یہ خاص پانی ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لیے استعمال کیا اس کو دنیاوی سینسز میں ہم بالکل نہیں دیکھ سکتے ایک تو یہ بات ہوگی اس کی جو تشریح ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس وقت زمین کے نیچے کوئی مچھلی ہے اور زمین کے نیچے کا مطلب یہ نہیں ہے جو زمین میں آپ دیکھ رہے ہیں یاد رکھیں سات زمینیں ہیں جیسے سات آسمان اور سائنٹیفکلی بھی زمین کی جو لاسٹ کور ہے وہ تو کسی نے دیکھی نہیں ہے وہاں تک تو کوئی پہنچ نہیں سکا پہلی زمین بھی نہیں کوئی کراس کر سکا تو وہ جو لیئرز ہیں زمین کی جو سٹڈیز خود بتا رہی ہیں کہ وہاں سارا لاوہ ہی ہے اس کے آگے تو کوئی گیا ہی نہیں وہ تو پہلی زمین کی ہم بات کر رہے ہیں سات زمینیں کیا ہیں کیسے ہیں کدھر تھی وہ کون سی مچھلی ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا یہ کیا چیز ہے عام انسان کی ذہانت سے بالکل باہر کی یہ چیز ہے ایک تو یہ بات ہوگی اس کی ساری میں نے شرع کر دی آخری بات یہ یاد رکھیں اس کی روایت جو پوری کی پوری روایت کمزور ہے جگہ جگہ حدسنا حدسنا ہو رہا ہے عن عن سے بات ہو رہی ہے اختصاراً میں آپ کو بس اشارتاً باتیں کر رہا ہوں اور اس میں ایک بندہ ہے ابو سالح نامی ابو سالح نامی راوی ہے اس کا کچھ ہمیں پتا نہیں ہے کہ ضعیف ہے کمزور ہے یا ان نون آدمی ہے تو اس قسم کی روایت سے ہمیں کچھ ملے گا نہیں بہرحال اس میں جو آثینٹک باتیں تھی نا قرآن کی آیت تھی جس میں پہاڑوں کو زمین کے سٹیبلائزرز اللہ نے بنایا وہ اور ہر چیز جو ہے وہ پہلے پانی سے بنی اللہ تعالیٰ کا عرش بھی پانی پہ تھا وہ بھی ٹھیک بات ہے مگر کس انداز میں بنا کون سا پانی تھا وہ یہ سب میرے آپ کے سمجھ اور فہم سے اوپر کی چیزیں ہیں ہم نے نہ تو وہ پانی دیکھا ہے نہ اس سے ہمارا ایمان بڑھنا ہے نہ کم بس ہمارا ایمان اس سے بڑھے گا کہ ہم وہی والی بات ہم کہیں گے کہ کل من عند اللہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے سب اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ایمان کی شاباشی دی ہے ان کی تعریف کی ہے سورہ آل عمران کی چوتھی یا پانچویں آیت ہے جس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یہ جو آیت ہے جو آپس میں حصرہ ملتی جلتی جس میں باتیں ہو رہی ہیں جو نہیں بھی ان کو پتا چلتا کہ کیا بات ہو رہی ہے تو وہ بندے کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور ایمان ہم اس پر لے کر آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ پھر اولوالالباب کہتا ہے کہ یہ تذکرہ اولوالالباب عقل مندوں کے لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہماری موٹی اقلوں میں اس سے زیادہ بھی نہیں کچھ سمجھ میں آیا انشاءاللہ یہ راز اللہ نے جب کھولنے ہیں تب ہی ہمیں پتا چلنا ہے تو یہ ہے اس روایت کی اصلیت بھی یہ روایت جو ہے دو تین تفاصیر میں آئی ہے پبری اور ابن کسیر میں میں نے خود دیکھی ہے القرطبی اور بغوی میں نہیں ہے بغوی میں تو پکی بات نہیں ہے القرطبی کی مجھے گارنٹی نہیں ہے ساری عربی کی تفاصیر ہیں اور اردو کی تفسیروں میں بھی ایک عادی تفسیر میں نے دیکھی ہے وہاں پر بھی یہ جو ہیں اردو کے ہندوستان کے علماء کی تفاصیر ان میں بھی مجھے یہ روایت نہیں ملی بہرحال یہ کمزور روایت ہے اگر یہ صحیح ہو بھی تو اس کی میں نے آپ کو تشریح کر دی ہے اس سے کوئی اتنا کوئی قرآن فہم کوئی نقصان نہیں نعوذ باللہ پہنچتا بلکہ مزید جسے کہتے ہیں نا عقل کے وہ کہتے ہیں نا دروازے کھلتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ دنیا جو ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے there is a lot more beyond it اور science بھی اب خود مان چکی ہے کہ نئی technology جو ہمارے پاس جو ہم نے underwater access ملی ہے ہمیں filming کی اور photography کی اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے underwater discover کیا تھا وہ 5% بھی نہیں ہے sea life کا ایک سمندر جو ہے اس water کی sea life کو ہم نہیں سمجھ سکے تو یہ وہ جو پانی ہے جس سے سب کچھ بنا ہے وہ کیا ہے وہ پانی جس پر اللہ کا عرش تھا یہ میری آپ کی سمجھ سے بہت دور کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی کتاب کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق دے یاد رکھیں جن جن آیتوں میں اللہ کے احکام ہیں عمل کی بات ہیں اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس پر زیادہ غور کرنا چاہیے اس سے ہماری دین اور دنیا سب سمر جائے گی انشاءاللہ واللہ هو عالم موسیقیiba